ہندوستان دنیا کو یہ پیغام دینے میں کامیاب رہا کہ پاکستان دنیا میں دہشتگردی کا سب سے بڑا آقا ہے سب سے بڑا گڑھ ہے مودی یک ون اور ٹو میں بھارت کا رخ ایک دم صاف ہے کہ دہشتگردی اور باتچیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہی بات پاکستان کے دوست چین کو بھی ہندوستان نے سمجھا دیئے چین کی قیادت والے شنگھائی کوپریشن گروپ میں بھارت کی دمدار موجودگی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی گلوبل لیڈر بن چکے ہیں اور مودی ہیں تو سب ممکن ہے جیہاں ایسیو بشکیک میں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے ہندوستان نے انٹرنیشنل اجلاس کی کال دی ہے ساتھی گلوبل وارمنگ پر اپنا اہد بھی دور آیا ہے شنگھائی سمیٹ سے اتر پی ایم مودی نے کرگستان کے پی ایم کے ساتھ بھی بزنس فورم میں حصہ لیا مطلب بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ان دو دنوں میں ہندوستان نے اپنی بڑی موجودگی درج کرائی اور یہ ہندوستان اور پاکستان صرف دوزار سترہ میں یعنی ابھی دو سال پہلے ہی اس کا حصہ بنے ہیں ایسیو کا حصہ بنے ہیں جس کی قیادت چین کرتا ہے لیکن بڑا دب دبا ہندوستان کا بڑی سرگرم اینٹری اور بڑا میسیج اسی پر آج ہم بات کریں گے ہمارے پاس سوال جن کے اردگیر یہ چرچہ گھومے گی ہمارا آج کا پہلا سوال ہے ایسیو میں بے ذاتی سے کیا پاکستان سیکھے گا سبق حالانکہ ہم تمام لوگ اس کا مطلب اس کا آنسر اس کا اتر جانتے ہیں لیکن پھر بھی سوال تو کرنا پڑے گا اتنی بیزتی کے بات بھی نہیں سمجھے تو کب سمجھیں گے دوسرا سوال انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر چین کب تک بچا پائے گا پاکستان کو یہ ہے آج کا دوسرا سوال اس پر بات ہوئے چاہیے ہندوستان نے چین کو بھی ڈھنگ سے سمجھا دیا ہے تیسا سوال دنیا دہشتگردی کے ہر پہلو کی مضمت کرتی ہے پر کاروائی کب اس سمیٹ سے ایسیو سے بھی بہت مضمت کی گئی ہے نندہ کی گئی ہے چانہ دیتے ہیں ہتھیار دیتے ہیں اور انہیں دوسرے ملکوں میں گڑبری کرنے کے لیے بھیجتے ہیں چونتہ سوال ایسیو میں بھارت کی سرگرم موجودگی کے معنی کیا یہ بھی ہم جانے سمجھنے کے کوشش کریں گے اور ہمارا آج کا پانچوہ سوال ہے پاکستانی پی ایم سے موڈی کا ہاتھ بھی نہ ملانا کتنا سخت پیغام ہے تو ان تمام سوالوں پر ہم بات کریں گے اور بہت ساری باتیں ہوں گی میرے ساتھ پینل بھی بہت اچھا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کی وزیراعظم نریندر موڈی اور پاکستانی پی ایم عمران خان دو بار اس سمیٹ میں ایک ہی چھت کے نیچے آئے لیکن دونوں میں آخ بھی نہ ملی اور نہ ہی ہاتھ وزیراعظم نریندر موڈی نے ملایا پہلے سن لیتے ہیں کیا کچھ کہا پچھلے رویوار سری لنکا کی اپنی آترہ کے دورہ میں سینٹ انٹری میں کے چرچ گیا تھا وہاں مجھے آتنگواد کے اُس گینوں نے چہرے کا سمرن ہوا جو ہر کہیں کبھی بھی پرکٹ ہو کر روز ماسوموں کی جان لیتا ہے اس خطرے سے نپٹنے کے لیے سبھی مانوتاوازی طاقتوں کو اپنے اپنے سنکرن دائرے سے نکل کر ایک جوٹ ہو جانا چاہیے آتنگواد کو پروتسان سمرتن اور ورکت پردان کرنے والے راشتوں کو جمعیدار ٹھرانا جروری ہے ایسیو سدشیوں کو آتنگواد کا سفایا کرنے کے لیے ایسیو ریڈز کے تہت سہیوک کی پوری کھمتا کا استعمال کرنا چاہیے بھارت آتنگواد سے نپٹنے کے لیے ایک آنترہ شرف تر کے سمجھلن کا آوان کرتا ہے سب سے پہلے تو پندرہ جون کو آپ کا جنب دین ہے اس کے لیے میری طرف سے اور بھارت کے لوگوں کے طرف سے میں بہت بہت شروع کامنا جائے گا ایسیو بھارت میں چھوڑام نتیجے کے بعد آپ کا مجھے سندیش ملا اور آج دوبارہ آپ نے مجھے بٹھائی دیں میں اس کے لیے آپ کا ہوت بہت آخری ہوں اور جیسا آپ نے کہا آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں مل کر کے بہت ساری ویشوہ ہم آگے پڑھ سکتے ہیں ابھی میرے چونہ بجائی کی بھوشوانی بھی کر دیتی آپ کے دل سے پرانے اور گنیش نمیتر کہ اس ویشوان سے مجھے بہت اوزیاں ملی میں آپ کا بہت بہت دھنیواز کرتا ہوں میں اس بات کے لیے بہت آبھاری ہوں کہ دوسرا جو سروسٹریش سممان ہے آرڈر آف سینڈ اینڈ رو اپو سالے یہ جانے کے لیے میں ادھر سے آپ کا آبھاری کرتا ہوں اور بھارتی جنتہ کے طرف سے بھی میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں حالانکہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے پھر ایک بیان دیا تھا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں بات چیت کو لے کر وہ اپنی بات کہہ رہے تھے لیکن مسٹر پی ایم اب بہت دیر ہو چکی ہے اب وہ دور رہا ہی نہیں کہ آپ جو ہے اس طرح کا جھانسہ دیں گے اور ہم اس جھانسے میں آ جائیں گے کوئی جس کو ہم اردو میں تہذیب کہتے ہیں اور ہندی میں ششتہ چار کہتے ہیں تو ششتہ چار کا شاہ بھی نہیں دکھایا آج وزیراعظم نریندر مودی نے عمران خان کے ساتھ اور یہ بہت ضروری تھا کیونکہ پیغام ہے کہ گولی اور بولی اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے آپ اس سمعے کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں آپ کو بہت وقت دیا گیا آپ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی آپ چاہے کتنی بھی باتیں کر لیں آپ کتنی بھی بات کرنے کی پیشکش کر لیں اب یہ نہیں چلنے والا ہے یہ جو آپ پہلے چلا لیا کرتے تھے یہ بہت اہم بات ہے میرے ساتھ بہت اچھا پینل ہے آئیے میں ان کا تعریف آپ سے کروا دوں میرے ساتھ اس وقت بہت خاص مہمان جڑ گئے ہیں سب سے پہلے میں نے کنرل سنتپال جی کو اپنے ساتھ جوڑا ہے دیفنس ایکسپرٹ کے طور پر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سواغتے سر خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے ساتھ جے کتری پارٹی صاحب بھی ہے صاحب ایک ایمبیسیڈر ہیں اور کل بھی میرے پروگرام کا حصہ بنے تھے اس پر آپ نے بہت اہم باتیں اور بہت ساری جانکاریاں ہمیں دی تھی آج بھی میں نے اس لئے آپ کو اپنے ساتھ رکھا ہے بہت ساری چیزیں آپ سے سمجھیں گے میرے ساتھ اس وقت یاسر جیلانی صاحب ہے سید یاسر جیلانی صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کے تیز ترار لیڈر ہیں اور اکثر اپنی پارٹی کا موقع بہت ہی بہتر طریقے سے رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں میڈیا میں چھائے رہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت ابھیجیت دویدی ہیں جو کی بہت نوجوان لیڈر ہیں اکھل بھارتی ودیارتی پریشت سے اپنا سفر انہوں نے تیہ کیا ہے لیکن ان کو اس پروگرام میں اس لئے ہم شامل کرتے ہیں ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پر کی جو دلیل جو ترک اور جو پڑھ کر کے یہ آتے ہیں خاص طور سے جو ان کے پاس انہیں چیزوں کے بارے میں جانکاری ہے وہ بہت کام آتی ہے تو یہ نوجوان ضرور ہیں لیکن بہت انبھاوی بھی ہیں بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں آئے ابھیجیت سواغت ہے آپ کا آئیے بات کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں جے کے ترپاٹی جی کے پاس جانا چاہوں گا کل کی طرح سر کل آپ نے بہت ساری باتیں بتائی تھی آپ نے تو بہت ساری جگہ پر کام بھی کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کی کوٹنیتی ہوتی ہے کس طرح کی ڈپلومیسی ہوتی ہے آج اگر ہم دیکھیں ایک چھت کے نیچے دونوں پردان منطی تھے وزیراعظم نریندر مودی نے نہ ہاتھ ملایا نہ بات کا تو سوالی نہیں اٹھتا اور ڈینر بھی ہوا کھانے کا بھی وقت آیا لیکن کوئی بات نہیں یہ کتنا پڑا پیغام ہے کتنا بڑا میسج ہے اور اس انٹرنیشنل بیزدتی کو پاکستان کی ہم کیسے دیکھیں دیکھیں یہ صاف میسج ہے یہ درشاتہ ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے جو اپنی دہشتگردی کے ایجنڈے پر قائم ہے اور اسی کے تحت ہم نے بات نہیں کی آپ دیکھیں اگر آج اس کی تصویریں آپ دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ عمران کی باڈی لینگویج عمران کے چہرے کا بھاؤ اور جب پردان منطری مودی بول رہے تھے تو عمران کچھ بڑڑا رہے تھے وہ کچھ یا تو اپنی سپیچ میں ہونے والی سپیچ میں صدھار کر رہے تھے یا کچھ یہ سوچ رہے تھے کہ اب اس کا کیا کیا جائے یہ چیز بہت معنی رہتی ہے اس کے ساتھ ہی دیکھیں جیسے آپ نے کہا سستا چار کا آج عمران کھان نے سستا چار کا ایک شاہ اور بھولا کہ یہ پروٹوکال ہوتا ہے انٹرنیشنل کہ جب کسی اس میں آپ بیٹھے ہیں اور ہیڈس آف اسٹیٹ اور آ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے ان کا سواگت کرتے ہیں لیکن سارے ہیڈس آف اسٹیٹ آئے عمران جو ہے وہ بیٹھے رہے ان کو یا تو یاد ہی نہیں رہا یا تو اپنے ٹینشن میں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں چور کی داری میں تنکا بھی ہوتا ہے جس کے اوپر بہت سارے بلیم ہیں یا جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث رہا ہے اس کو ہمیشہ ڈر بنا رہتا ہے کہ کہیں سب کے بیچ میں بیزت ہی نہ ہو جائے وہ اسی فراغ میں رہتا ہے اسی سوچ میں رہتا ہے کہ کیسے اس پر پردہ دھاکو کیسے اپنے آپ کو بچاؤں شاہد یہ ٹینشن ہوگا جی بلکل اور دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ انہوں نے ڈپلومیٹک ایٹیکیٹ کا اولنگن کیا ابھی کچھ دن پہلے جب OIC کی میٹنگ تھی تو یہ باقایدے میڈیا نے دکھایا کہ وہ سعودی عرب کے کنگ سے ملے گئے اور کنگ سے ہاتھ ملا کے انہوں نے جو کہا اس سے پہلے کہ ٹرانسلیٹر ان کی بات کنگ کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا پاتا عمران آگے بڑھ گئے اور کنگ کے چہرے کا بھی بھاؤ دیکھنے لائک تھا میڈیا نے بڑا اس کو اٹھایا کہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل پروٹوکال انہیں ڈپلومیٹک پروٹوکال نہیں مالو بہرحال وہ برطرف آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں کل چین کے ساتھ ملاقات نے پردھان منتری موڈی نے سپسٹ کر دیا جب چین نے اس کی پیشکس کی کہ وہ مدہستہ کرے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ملائمیت سے پرائم منسٹر موڈی نے یہ کہ دیا کہ دیکھیں یہ ہم دونوں دیشوں کے بیچ کا معاملہ ہے اور شملہ سمجھوتے اور سمجھوتوں کے تحت ہمیں یہ آپس پہ ہی نپٹانا ہے ہم کسی کی دخلندازی اس میں نہیں چاہیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے سر کہ چین کے قیادت والا منچ ہے جہاں پر چین بڑا سٹرونگ ہے اس نے اس کو تیار کیا اور وہاں پر بھارت کی بڑی دمدار موجودگی اوپر سے پاکستان سے بات تک نہیں کرنا اس کے سب سے بہتر سب سے اچھے دوست سے یہ تو بہت بڑا اپنے آمیں میسیج ہے کہ موڈی ایک گلوبر لیڈر ہیں اور اب جب بھی کسی سے بھی بات ہوگی چاہے چائنا ہی کیوں نہ ہو ہمارا اچھا پڑوسی ہے اس سے بھی برابری سے بات ہوگی کہیں کوئی دبنے بابنے والی بات نہیں ہے بلکل اب دیکھیں بھارت اب وہ دن گئے جب بھارت ایک ایسا دیش تھا جس کو لوگوں دوسرے دیشوں کے دوسرے ممالک کے ٹکڑوں پہ پلنا تھا اب وہ بات نہیں اب ہندوستان صرف ساؤتھ ایشیا کا ہی ایک شکتی نہیں ہے نہ صرف ایشیا کا ہے ہندوستان اب ورلڈ میں بھی مانا جاتا ہے اور یہاں تک کہ دیکھیں ابھی کل کی نیوز تھی کہ فرنچ پریسیڈنٹ میکرون نے پردھان منتری موڈی کو جی سیون کی ہونے والی سمیٹ جو اگس میں اس میں عام انتری کی ہے جبکہ ہندوستان اس کا حصہ نہیں ہے حصہ نہیں ہے لیکن خاص طور سے کس روپ میں بلائے گیا ہوگا یہ یہ اوبزرور کے طور پر بلائے گیا ہوگا تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا کے ساتھ سب سے دھنی ممالک کے میٹنگ میں آپ کو بھی شرکت کرنے کے لیے بلائے جا رہا ہے اور جہاں تک رہی بات پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی تو میں تو پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے دیش کے یہ فارن پالیسی نہیں رہی کہ پاکستان کو الگ تھلگ کرنے ہماری یہ پالیسی رہی کہ ہم دہشتگردی کو الگ تھلگ کرنے اور جو بھی دہشتگردی کے فیور میں ہیں دہشتگردی کی اور ہیں ان کو پال پوس رہے ہیں ایسے کوئی بھی ملک ہو ہم اس کو الگ کریں گے میں آ رہا ہوں سر آپ کے پاس میں کنیل سندھپان جی کے پاس جاؤں گا اگر ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں تو وہاں وہی رونا چل رہا ہے ہائے جی ہم تو خود ہی متاثر ہیں ہمارے افغانستان بورڈر سیف نہیں ہے تو ہم نے تو خود جھیلا ہے تو فلانا تو دھماکہ جیسا کہ وہ ہمیشہ رونا روتے ہیں اور کشمیر کی جیسی بات کرو تو اس کے بعد پھر وہی گھومانے لگتے ہیں کہ جی وہ آپ کے ہاں کا تو یہ ہمارے ہاں جاسوسی کرنے آگیا تھا جی آپ کے ہاں کا تو وہ ہمارے ہاں جاسوسی کرنے آگیا تھا یہ فالتو کی باتیں وہاں بھی دن بھر چل رہی ہیں اور یہی چیزیں وہ اپنے انٹرنیشنل فورم پر بھی تمام منچوں سے کہتا رہتا ہے لیکن ہمارا جو پیغام ہے سر اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں کہ گولی بولی ایک ساتھ نہیں جی امنام جی میں پورے دیش کو یہ آج آپ کے مادیم سے میسیس دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرائیم اسٹر صاحب مودی صاحب نے پاکستان کو ایک الگ تھلگ کر دیا ہے اور اتنا بے عزت ہو رہے ہیں اندر ہی بگر نام لیے جو ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے دوسرا جو آتنگ واد کے جو بات کی ہے انہوں نے ایک پریکٹیکل لانے کی بات کی ہے کہ آتنگ واد کو جو فنڈنگ ہے اور جو ایڈ کرتے ہیں ان کو جو ہے اکاؤنٹیبل بنا جائے اور جو مودی صاحب نے جو اپنا ایک پوائنٹ دیا ہے ریٹس کا یہ بہت ہی اچھا پوائنٹس ہے ریٹس سٹینڈ فور ریزنل اینٹی ٹیرریسٹ سٹیکچر اگر یہ جو آ جاتا ہے ان اس کو گلوبل کانفرنس کے لیے بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریٹس کو ہم لائیں اور پریکٹیکل لی چیز ہم لے کے آئیں اور اس سے ٹیرریزم ختم ہو اور افغانستان کی بھی انہوں نے چنتہ بات باتوں میں جتائی ہے انہوں نے کہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ سے فورسز جب وہاں سے جائیں گی تو یہ بھی ہمارے لیے ساؤت ہی سٹیشہ میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو بھی انہوں نے بات باتوں میں سب لوگوں کو ورلڈ کو بتایا ہے اور افغانستان کو بھروزہ بھی دلائیا ہے کہ بھئی ہم آپ کی جو ہے انفرسیکچر اور جو سیکیورٹی ہے اس کا بھی پورے ورلڈ کو کنسرن دکھایا ہے اسی لیے وہ جو گلوبل کانفرنس کے لیے بات کہہ رہے ہیں لیکن اس طرح کی کانفرنسز میں پاکستان بھی اپنے ڈھنگ کا رونا روتا کیجی ہم ہی سب سے زیادہ دہشتگرتی سے پرباویت ہیں ہم نہیں بڑا مقابلہ کیا ہے ہم تو خود ہی اس کے شکار ہیں اس طرح کا جو یہ رونا روتا ہے اس سے اب اس کی وہ تمام حرکتیں شاید نہیں چھپیں گی جو وہ کرتا ہے پردے کے پیچھے سے جی جو آج پاکستان کو آپ دیکھے گا وہ پورا وشو جان رہا ہے اور مودی صاحب نے اپنی بات کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ پاکستان کو ایسے الگ تھلگ کیا ہے وہ اپنے آپ میں اور وہ جو عمران صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ صاحب ہم تو اپنا ایکنومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ہم تو خود اس کے پریشان ہیں یہ ایک بہت ہی کمجور بات انہوں نے مطلب اپنے آپ میں دکھاتی ہے ایک آپ جب دوسرا آدمی سٹرونگ ہوتا ہے تو جو دوسرا آدمی کمجور پڑ رہا ہے وہ اپنے آپ میں گڑ گڑ آ رہا ہے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ہر جگہ وہی رونا روتے ہیں کہ ہم نے بہت جھیلا ہے ہم تو ویسے ہی کمجور ہو گئے یہ جو پرپاگنڈا ہے یہ آپ چلنے والا نہیں ہے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں مطلب اس طرح کیسے ہم اس کو کیسے سمجھیں اور دنیا کو کیسے بتائیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے سر میں آپ ہی سباب کروں جی جو ابھی پاکستان کو جو میسیز گیا ہے اور عمران صاحب کو جو میسیز گیا ہے وہ ایک بہت ہی سٹرونگ میسیز گیا ہے اور یہ میسیز ان کا لاسٹ ایک وہ ہے لاسٹ ایک وال پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ اگر اس میں یہ لوگ نہیں سمجھے تو یہ بیکار چائنہ نے بھی انڈیا کے ساتھ میں جو آج مودی صاحب کی بات ہوئی ہے ان کے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کی بھی بات کی ہے انہوں نے باؤنڈری ایشو کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرام سے سلجا لیں گے اور پاکستان کو ایک الگ سلج کر دیا ہے جو چائنہ پہ ان کی ہوپ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے ابھی عمران صاحب کا بھی دو ایجنڈا تھا اس میٹنگ میں ملنے ریشیا ریشیا کے پریزیڈنٹ صاحب سے ملنے کا اور چائنہ کے ان کے بھی ملنے کا ایک ان کا ایجنڈا ہے بٹ اس میں جو مودی صاحب کی ایمیج ہوئی ہے اس ایسیو میں وہ ایمیج پاکستان کی کہیں ہے ہی نہیں چھیک ہے میں آ رہا ہوں سر آپ کے بعد جیسے جیلانی صاحب بھارتی جنٹہ پارٹی کے ایک لیڈر کے طور پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سمجھنا بھی چاہوں گا ایک بڑا لیڈر ایک گلوبل لیڈر آپ کی پارٹی نے اس دیش کو دیا آپ وہ اس دیش کے پردھان منطری ہیں مودی یوگو ٹو میں ہم جی رہے ہیں آپ تمام لوگوں نے ان کے لیے ان کی جیت کے لیے اپنی پارٹی کی جیت کے لیے کام کیا اور ہندوستان کو ایسی لیڈرشپ دیئے اس کے لیے تو ہم آپ کا بھی شکریہ کرتے ہیں مطلب میں ایسی پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں پر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ واقعی آپ کی سیاسی جماعت نے ایک بہت بڑا لیڈر ہندوستان کو دیا لیکن میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ آپ اس بڑے لیڈر کے ذریعے ہم دنیا بھر کو ہندوستان کی جو طاقت ہے صحیح ارثوں میں اس طاقت کی بات میں نہیں کر رہا کہ قبضہ کرنے کی بات یا لوگوں کو ڈرانے کی بات نہیں جو ہمارا پیغام ہے جو ہماری صدیوں پرانی سنسکرتی کا پیغام ہے اس کو پھیلانے میں ہم کس حد تک کارگر ثابت ہوں گے یہ میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں دیکھیں جو بشکے کی پوری اس وقت کا دو دن کا محول تھا میں اس کو کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں یہ جو بھارت کی بڑھتے ہوئے بھارت کی موڈی ٹو کی جو راج نیتی بدلتے بھارت کی رڑ نیتی اور موڈی صاحب کی کوٹ نیتی اس کا پھر سے لوہا منوائے ہے دیکھا ہے آپ نے آپ کے پیکج میں ہی ابھی دکھایا ہے کس طریقے سے انہوں نے چرچہ کری شرلنگا کے سینٹینٹینیو کے ایک چرچ میں جا کے اس کو انہوں نے وہاں پہ ان تمام سیو کی جو کنٹری کے جو ادراسٹر دکچ ہیں اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ دیکھئے کہ کس طریقے سے بے گناہ لوگوں کی جان یہ جو مانواتہ کے خلاف والے لوگ ہیں وہ لیتے ہیں اور کس طرح سے آتنکواد میں جو دیش ملوث ہیں خاص کر کے اشارہ بالکل کلیر تھا پاکستان کو لے کے پاکستان لگاتار باتیں کچھ اور کہتے ہیں ان کے راستہ دیکھ ان کے لوگ ان کی میڈیا لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں آج پچھلے ہفتے سے اور آج تک بھی وہ بھارت کے اندر جو چھپ کے جو ایک طریقے سے پیچھے سے وار کرنے والی بات ہوتی وہ ہمارے سینہ کے اوپر ہمارے سینکوں کے ساتھ جس طریقے کا ماحول انہوں نے کشمیر میں بنا رکھا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور موڈی صاحب نے جو بات رکھی ہے وہاں پہ جا کے وہ اور آپ دیکھی کہ کس طریقے سے لوگ انہیں سن رہے تھے جو راستہ دیکھتے جس طریقے سے ہم لوگوں نے اور بھی بھاشر سنے ہیں لیکن جو وہ ہندی میں جب اپنی بات رکھ رہے تھے تو ایک احساس ہو رہا تھا ہندوستانیوں کا جو گروہ ہے اپنا پدھان منتری وزیر آزم کے اوپر جو فقر ہے اس فقر میں چارچاند لگ رہا تھا اور کس طریقے سے پورے جو دوسرے اسیو ملک کے جو راستہ دیکھتے وہ ہمارے وزیر آزم کی طرف دیکھ رہے تھے دنیا چائنہ کے زنگ پنگ کے ساتھ تب بھی وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں جب وہ مدہستہ کی بات کرتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے دہشتگردی پہ بات کیجئے پاکستان کے ساتھ اگر وہ دہشتگردی کے علاوہ کسی اور چیز پہ ہم کسی طرح کی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کیونکہ دہشتگردی پورے دنیا کو ختم کرنے کے کاغار پہ جو لوگ انہوں نے دیکھی کیا کیا باتیں جی وپکش نے اس سمئے بڑا ہلا مچایا تھا بعد میں بڑا تنز آپ لوگوں پر بھی کرتے رہے آپ کی پارٹی پر کی وہاں پر کیا جھولا جھولا رہی تھی سرکار جنپنگ کو احمد آباد میں وزیراعظم جھولا جھولا رہے تھے کیا حاصل ہوا دکلا دیکن ایسا رگتا ہے کہ اب جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ہی اس کے نتائج ہیں جو آنے شروع ہوئے ہیں جو جھولا جھولانے کے نتائج ہم نے تمام امران تھا ہم نے تمام ڈیبیٹ کری بالا کوٹ کے بعد بھی جس طریقے سے ان کے ڈپلومیسی رہی ہے وزیراعظم صاحب کی اسی کی دین تھی کہ پاکستان کو الک تھلک کر دیا دوسرے راستوں نے بھارت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے آپ جس طریقے سے ویلاد مہر پوتین کی جو باڈی لانگویش تھی جو راست ادیچ ہیں روس کے ان کی جو باڈی لانگویش تھی ہمارے پردان منتری کے ساتھ وہ پاکستان کے پردان منتری کے ساتھ نہیں تھی دیکھئے کیونکہ ہمارا کونسپٹ کلیر ہے ہم ایک بات کرتے ہیں اب دیکھئے ابھی دو دن پہلے گھاٹی کے اندر کس طرح کی حرکتیں کریے کہاں سے یہ آ رہے ہیں کون ہے مشتاق زرگر جس کا نام آ رہا ہے جس نے ہمارے سینہ کی جمانوں کو شہید کرایا ہے چھپ کے پیچھے سے وار کر کے یہ آتنک وادی کون پال رہا ہے کون انہیں ویتیے مدد کر رہا ہے تو ہمارا کونسپٹ ہماری بات بلکل کلیر ہے ہم جس فورم پہ بھی جائیں گے ہمارا ایک ہی مددہ ہوگا کہ ہم دہشت گرد میں جو لوگ ملوث ہیں دنیا کے کسی کونے میں ہیں ہم ان پہ کسی طرح کی چرچہ نہیں کریں گے اب ہم ان کو نیستہ نابود کر دیں گے لوگوں کو وہ نشانہ بناتے جس چرچ کی انہوں نے چرچہ کریے وہ کون لوگ تھے وہ اسٹر منانے اپنے بھگوان کے پاس اپنے پریئر کر رہے تھے اپنے تمام چیزوں کے لیے وہاں سوچ کے بیٹے ہوئے تھے اس دھارمی کستل پہ جن کے دماغوں کہیں دل دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ پندرہ بیس منٹ کے بعد یہ گھٹنا گھٹے گی جس کے بعد وہ شاید زندہ نہیں رہیں گے آخر وہ کون لوگ وہاں پہ گئے تھے جن لوگوں نے مارا جو انسانیت کے سب سے بڑے دشمن اور ان کا سب کا کنیکشن امران صاحب ان کا سارا کا سارا جو کنیکشن ہے وہ پاکستان سے جا کے ملتا ہے پاکستان ایک ایسی فیکٹری بن گئی ہے اس وقت دیکھیں خود کی تو حالت اتنی بری ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں مہنگائی اتنی چرم سیما پہ ہے پرکاسٹہ پہ ہے کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے ہیں میں ڈیلی ان کے چینلز کو دیکھتا ہوں ریپورٹ وہاں سے ملتی ہے کہ حالت خراب ہے لیکن کیونکہ ان کی ایک چودراہت جھوٹ کی جو زندگی جو انہوں نے ایک اپنا الگ سے پیمانہ بنا رکھا ہے اور ہمارے ملک کے ساتھ ان کی ایک جو ادائیگی ہے جو ان کی دشمنی اداوت ہے اس اداوت کو وہ کبھی ختم کرنا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں ہم اگر شانتی کی بات ہم نے کتنی بار کری بٹ وہ اداوت جو لاتے ہیں اس کو وہ کبھی کوشش نہیں کر رہے اور اس سے وہ ختم ہو جائیں گے میں آ رہا ہوں سار آپ کے پاس میں ایک بار ابیجیت کے پاس جاؤں گا پھر بریک لوں گا ابیجیت پاکستانی پی ایم سے موڈی کا ہاتھ بھی نہ ملانا اور روس کے وزیرے روس کے صدر سے گلے لگ جانا ان کا بھی دونوں ہاتھوں سے ان کو گلے لگا دینا یہ کتنا بڑا کوٹنیتک پیغام ہے ایک راجنیتک وشششک کی طور پر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ویسے روس ہمارا برسوں سے دکھ سکھ کا ساتھی ہے دیکھیں بھارت نے بھارت اور پاکستان جو پرچوینٹینگ کو ملی تھی ایسیو کی میٹنگ ہے وششک میں اس کو الگ طریقے سے استعمال کیا پاکستان کے کلبلہ کے ایجنڈا دو ایجنڈا تھے کس طریقے سے اس نے ایک طرف بس چین کی گولامی کی اس نے لگا تریا چین کے ساتھ ہم نے یہ کیا چین کے ساتھ وہ کیا اور اپنے گوادر پورٹ کو بیچنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور نہیں تھا ان کا جو آٹھ ایٹھ کورس ایجنڈا بھی انہوں نے سجیسٹ کیا اس میں بھی کوئی ایسی باتیں انہوں نے نہیں بتائی جس سے کی لوگ کچھ پاسکے اس میں ان کی سارے ایجنڈے کا مول آدھار صرف بھارت تھا بھارت کے بھارت کے ایراؤنڈ گھوم رہا تھا اور کشمیروں کی اس طریقے سے وہ مخمدہ بھرانا چاہتے تھے دوسری طرح بھارت کا جو ہیلتھ موڈی جی نے جو ہیلتھ کا پیغام دیا ہیلتھ کے مادیاں سے اس کو ایکسپلینگ کیا اس میں جس طریقے سے انہوں نے ویبنی چھتروں میں چاہے ڈیزاسٹر کا وشہ ہے اس میں کی ہم بھارت آپ کی سہائتہ کیسے کر سکتے ہیں یا پھر جو انہوں نے ٹیلی میڈیسن کی چھتر میں ہیلتھ میں آپ کی سہائتہ ہم کیا کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے ٹوریزم میں بہت ساری باتیں بتائیں کی سرکار اس طریقے کی بہت ساری پہلوں کے مادیاں سے اور بھارت نے بہت سارے انتراشتری منتر جیسے کی سندک چھنواد آج کل جس طریقے سے چللا ہے جو ٹریڈ وار ہم دیکھتے ہیں یو ایس اور چائنہ کے بیچ میں اس میں بھی مدہستہ کرتے ہیں انہوں نے بولا ہے بھارت اپنی بھومکا کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور چائنہ اور پاکستان اپنی بھومکا کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے تو بھارت اور پاکستان کی تلنا کرنا ہی اس وقت ٹھوڑا سے نازائز ہو جائے گا کیونکہ بہت بہت ہی اس پشت منتوے کے ساتھ اور ایک پوزیٹیو مینڈیٹ کے ساتھ جا رہا تھا اور وہ آفر کر رہا تھا تحسیوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کر سکے جیسے بھارت نے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت ساری دیپکچی سموات بھی ہوئے اس میں ایک بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشیہ کے ساتھ کچھ لوگ پچھلے کی زنوں سے چلا رہے ہیں کانگریس کے لوگ بھی اور بہت ساری لوگ اور کہہ رہے تھے کہ سمبند خراب ہو رہے ہیں واسطہ میں سمبند خراب نہیں ہو رہے ہیں سمبند اپنے الگ طریقے سے بڑھ رہے ہیں آپ دھیان دیوں گے کہ پچھلے واسط اس طریقے سے پرساند منتری مودی کو وہاں کا سب سے اچھی تم جو ایوارڈ ملتا ہے وہ دیا گیا اس کے علاوہ ابھی پھر وہاں پر جو ان کے آئے ہوتا ہے اسٹرن ایکنومک فورم والدی ووسکا میں وہ کانگریس ہونے والی ہے جو کی جو کی رشیہ کا جو ہے صدور پورو کا چھتر ہے اس میں جو ایکنومک اپورچنٹی ہے اس کے اوپر وہ کانگریس ہونے والی اس میں مودی جی کو چیف گرس بنا کے بلائے گیا اس کے لئے ان کو بلائے گیا اس طریقے سے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آرٹک اور باقی چھتروں میں بھی ہم سے جڑیے بھارت اس موقع کو اس طریقے سے بھی دیکھ رہا ہے کہ اس طریقے سے ہم وہاں پر اپنے لوگوں کو لے جا سکتے ہیں اور ویپار کے نئے موقع کو بنا سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی مطلب ایک وشیش چیز جو ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ پچھلے یہ چار سالوں میں ہوا کیا ہے پچھلے آپ دیکھیں کہ بھارت چین اور چائنا بھارت چین اور رشیہ کبھی تینوں ایک ساتھ بیٹھتے نہیں تھے آپس میں ان کی تریپکچھی سمواد نہیں ہوتا تھا لیکن پچھلے ورس جب جو ہے وہاں بیونیس آئیرس میں جب جی ٹوینٹی کی میٹی ہوئی تھی تو تینوں دش ایک ساتھ ملے تھے ایسا بارہ سال بعد ہوا تھا پہلی بار اور اب یہ اگلے مہینے یہ پھر ملنے اسی مہینے یہ پھر ملنے جا رہے ہیں جب وہ بیٹھک اساق کا جاپان میں ہوگی تو اس طریقے ساتھ دیکھیں کہ بھارت چین کے ساتھ بھی اور رشیہ کے ساتھ بھی اپنے موقعوں کو پوری طرح سے تلاش رہا ہے اور ان کا اپیوک کر رہا ہے اور اس طرح چائنا اور پاکستان دوسری طرف وہ سکرٹہ چلا جا رہا ہے اس کے پاس موقع نہیں اور وہ بھی وہاں پہ یاچک کے طور پہ ہی گیا تھا اور پاکستان کی ایک اور کمجور پاکستان وہاں پہ لگاتا ہے یہ بولا تھا کہ ہم تلیزم کے خلاف یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جو FATF کی میٹنگ ہونا ہے جہاں پہ ان کو گریے لسٹ میں لالا گیا اور ان کے اوپر بہت سارے عارتی پردیبند لگنے والے ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کر پایا ہے اور اس کو بھی بتاتا ہے